اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نئی ملحق سپیڈ نیوز سے میں سٹر موجود ہوں ازاد کشمیر کے زلہ باغ کی حدود میں اس ایریا کو سپیسیفک نیم دیا جاتا ہے ہٹالا اور ماکھیالا جو کہ راولا کورٹ سے سولو کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے اور باغ سیٹی سے تیس کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے یہاں پہ ایک یہ ایریا نیچرل بیوٹی سے مالا مال انتہائی خوبصورت ایریا ہے بہت اس کے بوجود یہ ایریا پسماندگی کا شکار ہے پچھلے تیس سالوں سے یہاں پہ ایک کچھا روڈ ہے جو کہ اس ایریا میں رہنے والے پانچ ہزار لوگوں کا واحد ٹریولنگ کا یہی ذریعہ ہے یہ کچھا روڈ جو کہ پانچ کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ برساتی نالے کے پر بنی ایک فٹ کی دیوار جو کہ پولیس ایرات کی صورت میں بنی ہے جو کہ آئے دن حادثات کا شکار بنی رہتی ہے یہ پول سیرات کی صورت میں ان لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے یہاں پہ جو کل عبادی ہے اس گاؤں کی وہ پانچ ہزار لوگ ہیں جو کہ اس دیوار کے اوپر سے گزر کے ٹریول کر کے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں اور آئے دن اس پول کی وجہ سے اس پول سیرات کی وجہ سے اس دیوار کی وجہ سے لوگ بشتنات کا شکار بنوے حادثات کا شکار بنتے ہیں کبھی یہاں سے ان کا مال لویشی یہاں سے گر جاتا ہے کبھی ان کا سکول جاتے ہو بچے یہاں سے گر جاتے ہیں یہ زیلہ باغ کا اٹلا اور ماکھیالہ کا علاقہ ہے یہ روڈ ہمارے بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی تیس سال پہلے تیس سال گزر جانے کے بعد بھی یہ روڈ اسی کی طرح اسی طرح پڑی ہوئی ہے اور اٹلا اور ماکھیالہ کی عوام شدید مشکلات کا شکار ہے یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ہے جو دو سال ہو گئے تقریباً اس کو بنے ہوئے آف کمپلیٹ ہے اس کے اوپر سے ہمارے آئے روز بچے گرتے ہیں سکول کے بچے جاتے ہیں انسان مال موشی گزرتے ہیں یہاں سے ہم مریضوں کو اٹھا کندے پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں انتظامیہ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ کسی طرح استیوار کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ انسانوں اور جانوں کے زیادہ بچ جائے توریرزم کے ساتھ ساتھ آپ کو گھومانے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو رزر کروانے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کچھ چیزیں ہائلائٹ کرنی ہے تاکہ آپ بھی اس چیز کو دیکھیں اور یہاں کے جو ایم ایل اے ہیں یا یہاں کے اعلی حکام جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس چیز کو دیکھیں کہ یہاں پہ جو توریرزم کے لیے بھی لوگ آئے رہے ہیں وہ یہاں پہ آنے کے بعد کیا حقائق ان کے سامنے کھلتے ہیں اور وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں جیسا کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں آہ شجاہ بات آہ راولا کوٹ سے شجاہ بات اور شجاہ بات سے آگے یہ ایریا ہے یہاں پہ ایک یہ آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہاں سے جا رہا ہے جس کو یہاں کی مقامی زبان میں کس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے گائز اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی گیر سے پونے دو خود چڑائی کی ایک ہلکی سی دیوار جو کہ پھل سرات کی صورت پر نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے گائز میں آپ کو مزید دکھاتا چلوں یہاں پہ چلنے میں تو مجھے بھی دشواری ہو رہی ہے لگتا ہے جی تو گائز ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پہ آپ دیر سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا مشکل سے یہ میں نے ٹریبل کیا ہے تھوڑی سی جگہ ہے لیکن کتنی مشکل ہے مقصد صرف بتانے کا یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں اسی جگہ سے اسی وال سے میرے علاوہ مجھ جیسے ایک صحت مند درست اور ایک جوان انسان کے علاوہ بوڑے بزرگ بچے بھی گزرتے ہوں گے یہاں سے جنازے کو بھی لے کے جاتے ہیں لوگ یہاں سے اس کے علاوہ یہاں سے کچھ پیشنٹس کو لیٹس سے کہ ایک پیشنٹ ہے ٹھیک ہے اسے راولہ کورٹ سی ایم ایچ لے کے جانا ہے یا راول پنڈی لے کے جانا ہے اسے یہاں سے ٹریبل کر کے جانا ہے تو مجھے بتائیں کہ چار لوگ اس کی چار پائی پکڑ کے اسے یہاں سے کیسے لے کے جائیں گے مقصد کسی کو شرمندہ ترنا نہیں ہے یہاں کے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لوگوں سے پوچھا یہاں کے ایم ایل اے ماشاءاللہ سے بڑے صاحبے حصیت صاحبے اقتدار مشتاق مناس صاحبے جو کہ ایکس اسلامباد پریس لب کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں پولٹکس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے صحافی بھی رہ چکے لیکن یہاں لیا اور گفتگو بھی سن لی یہاں کے مقامی لوگوں کی تو ایک گزارش کر سکتے ہیں یہاں کے جو مطلقہ ایم ایل اے ہیں یا یہاں کے جو آہ آہ پریزیڈنٹ ہیں پرائم منسٹر آف ازاد کشمیر ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کی بھی سنائی کی جائے ان کی بات کو بھی سنا جائے اور اٹ لیسٹ کم سے کم باقی روڈ کا کام بھی اپنی جگہ پہ لیکن یہ جو پولیس رات یہاں پہ بنا ہوا ہے فر گوڈ سیکھ کہ کم سے کم اس کو تو دیکھا جائے کہ یہاں سے سکول کے بچے بھی گزرتے ہوں گے اٹ لیسٹ خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی بچہ یہاں سے گر کے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی